یہ انسٹیٹوشن کا معاملہ ہے مند فارمر پی سی بی چیئرمن رمیز راجہ صاحب ان کا انڈیا کا ویزا ہی نہیں آیا ابھی تک آپ کا ایک پراپر سسٹم چل رہا تھا اور اس سسٹم اور اس انسٹیٹوشن کو اگر آپ اس طرح سے رد کر دیں گے تو بزتی ہوتی ہے سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے بجائے انڈین کرکٹ کاؤنسل کی طرح بہیف کر رہی ہے آئی سی سی بھارتی بورٹ کے دباؤ میں لگتا ہے اور بھارتی کرکٹ بورٹ کے فیصلے بھارتی سیاست کے زیرے اصل نظر آتے ہیں زیادتی وہاں سے شروع ہوئی ہے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا بھارت اپنی مرضی سے گولپوسٹ بدلتا رہے تو پھر واقعی آئی سی سی بھی لگتی ہے جیسے ٹوٹلیس باڈی ہو گئی ہے ورلڈ کپ سر پہ کھڑے ہیں مگر یہ واضح نہیں کہ پاکستان اور بھارت یعنی کرکٹ کی آدھی دنیا ایک دوسرے کے مددے مقابل ہو پائے اور ایک چلتے پھر تے سسٹم کو آپ ڈسٹروی کر دیتے تو مجھے یہ پتہ ہے کہ انفو نے ریپورٹ کی ہے نیتھلینز کی ٹیم کے دو جو پاکستان اوریجن کے پلیئرز ہیں ان کے ویزاز کیوں ڈیلے ہوئے یہ تو پتہ ہے نا باقی پلیئرز کے پہلے کیوں آگے اور پاکستان اوریجن کے جو پلیئرز ہیں ان کے کیوں ڈیلے ہوئے اب بات یہ ہے کہ پی سی بی نے ہمیں ہمیں ہم پاکستانیوں کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ پہلے دن سے یہ بات تیہا ہو چکی تھی کہ پاکستانی لوگ نہیں جائیں گے انڈیا ورلیس راجہ صاحب فورمر پی سی بی چیئرمن بروڈکاسٹر بی تہاشا ٹور انڈیا کے ای پیل کے کومنٹیٹر رہا چکے ہیں ان کے ساتھ یار اس طرح ہو رہا ہے اور واقعی ہمارے کرکٹرز کو بھی وہاں پہ سیکیورٹی کے مسئلے مسائل ہوں گے کیونکہ جو ایک طرح سے انٹی پاکستان ایک ریٹورک جو وہاں پہ بیلڈ اپ ہوا ہے اس کے تہہے جو ہے نہ انجوائے کر سکیں گے کرکٹ فینس جو ہیں وہ بھی شاید جو ہیں وہ ڈرے رہیں گے انڈر دی انفرنس اے پریسنٹ گورنمنٹ ان کی کہ پدہ نہیں تالی بجانا بھی گنا نہ سمجھ لیا جائے تو کتنے نفلوں کا نقصان ہے ایسے محول میں پاکستان ٹیم بھارت جا کے کھلے بان کہ جی ہاں جیسے ہم نے جیسے ان کے پیسے دینے ہیں ادھار ہم نے امریکہ کے دینے ہیں انڈیا کا تھوڑی دینے ہیں لیکن پی سی بھی سمجھتے ہیں جیسے ہم نے ان سے پیسے ادھار لیئے ہیں بھارت ہمیں ہمیشہ سے دبانے کی کوشش کرتا ہے اس مطبعہ تو کوئی زیادہ ہی دبایا ہے ہمارا کرکٹ بورٹ کم دو رہا یا نہیں کہ یہ آپ اوقات رہ گی ہے ہماری ہمیں بالکل اکٹوبر سے ورلڈ کپ کا آگاز ہونے والا ہے جس کے لیے پاکستانی ٹیم کو ابھی تک بیجا نہیں ملا تھا پر اب بیجا ملنے کے بعد پاکستانی اپنا پہلا وارم اپ میچ ہیدر آباد میں کھیلیں گے اس کے بعد 6 اکٹوبر کو وہ اپنا پہلا ورلڈ کپ کا میچ نیدر لینڈ سے کھیلیں گے دوسرا ورلڈ کپ کا میچ 10 اکٹوبر کو سری لنکا میں کھیلا جانا ہے جس کے لیے پاکستانی میڈیا طرح طرح کے بیان باجی کر رہی تھی کہ میری تیاری نہیں ہو پا رہی ہے ورلڈ کپ کے لیے کیونکہ بھارت بیجا بہت دیری سے دے رہا ہے اب بھارت نے بیجا بھی جاری کر دیا اور وہ آگے اپنا وارم اپ اور آگے کے سارے ورلڈ کپ میچ کی پوری تیاری کریں ان کو تسلیح مل گئے پر آج کل سب سے بڑا مدعیہ بنا ہوا ہے کہ رمیز رجا جو کہ پاکستانی پورو کرکٹر ہیں ان کو بیجا نہیں مل پایا ہے اس کے لیے پاکستانی میڈیا میں ہر کپ مچا ہوا ہے اور وہ بھارت کے اوپر طرح طرح کے آروپ لگا رہے ہیں کہ جان بوجھ کر رمیز رجا صاحب کو بیجا نہیں دیاری کیا ہے پاکستان کی یہاں پہلے سے عادت رہی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے بھارت کو ہمیشہ گھیرا جائے کبھی وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بیجا نہ ملنے کے لیے تو اب وہ رمیز رجا صاحب کو بیجا نہ ملنے کا بہانہ بھارت کو گھیر رکنے کی کوشش کر رہے ہیں بھارت اور پاکستان کا ورڈ کپ میں مقابلہ چودہ اکٹوبر کو ہونا ہے جو آمدہ باد کے نرینر موتی اسٹیڈیم میں آیوجیت ہوگا اس کے بعد 19 نومبر فائنل مائچ کھلا جائے گا ورڈ کپ کا آئیے دیکھتے ہیں پاک میڈیا رمیز رجا صاحب کے بیجا نہ ملنے پر کیا کیا بھارت پر آروپ لگا رہی ہے اپنے کرکٹر کی ہیٹ پہنتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں انڈیا پاکستان سے بڑا کوئی کانٹس نہیں ہے اور میچز ہونے چاہیے کیونکہ فینس کیوں بچارے جو ہیں اس گریٹ سپیکٹیکل سے پیچھے رہے ہیں اور پیسہ بھی بنتا ہے آئی بالز بھی کرکٹ کو ملتی ہیں امریکن اخباروں میں انڈیا پاکستان کرکٹ میچز کی ہیڈ لائنز لگ جاتی ہیں اس کی اتنی بڑی کشش ہے اور پل ہے اگر آپ مجھے کہیں کہ ایڈمنسٹریٹیو ہیٹ پہنو جو کہ اس وقت مجھے پہننا پڑا تھا تو یہ زیادتی ہے کہ ایک ایوینٹ پاکستان کو ملا پرامس کیا گیا اور اس کے بعد ایک بی سی سی آئی کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں یہ آتا ہے سامنے نظریہ اور ہینڈ آؤٹ کہ جی ایشیا کپ میں بھارت کی ٹیم نہیں جائے گی اور ایشیا کپ بھی نیوٹرل وینیو پہ ہوگا سو پھر ہم نے ان کو ایک زبردست سا اس کو جواب دیا کہ دیکھیں آپ اگر نہیں آئیں گے تو یہ آپ کی گورنمنٹ کے ثرو مجبوری تو ہو سکتی ہے سو نہ آئے آپ کیونکہ آپ کبھی بھی نہیں آئے پچھلے پندرہ سال سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئی بھارتی ٹیم مگر پاکستان سے ایشیا کپ کو کہیں اور منقعت کرنا یہ نہیں ہونے والا ہے سو اس لیے کہ جیسے آپ نے کہا پی ایس ایل میں سارے انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں پاکستان میں بڑی بڑی ٹیمز اس سیزن میں آ چکی ہیں زیادتی وہاں سے شروع ہوئی ہے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا ہمیں تو یہ کہا گیا کہ جی آپ کو ایشیا کپ ہم نے دے دیا ہے آپ کو مبارک ہو اس کے بعد ہم تیاری کریں گے سپٹیمبر میں اور اچھی بات یہ ہے کہ کرکٹ کے تھرو آئیس بریک ہونی تھی جو کہ بھارت نہیں چاہتا کہ ہو which is unfortunate سو آگے چل کے پھر اس کے ریپرکشنز بہت سادہ ہوں گے اور میں چاہتا ہوں کہ آئیسی سی والے اس میں سٹیپ ان کریں دیکھیں یہ جو آسٹریلیا ہے بہت بڑی ایک کرکٹ فورس ہے ان کا بورٹ سٹرانگ ہے انگلینڈ کا بورٹ سٹرانگ ہے وہ بھی بہت بڑی ایک فورس ہے وہ جو ہیں جب وہ سائٹ سٹیپ کر کے اور یہ تماشا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر واقعی آئیسی سی بھی لگتی ہے جیسے ٹوٹلیس باڈی ہو گئی ہے سو وہاں پہ جب تک کہ پریشر نہیں create ہوگا کہ آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ رکھیں پاکستان کے لیے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت اپنی مرضی سے گول پوست بدلتا رہے اس سے تو کرکٹ کو نقصان ہوگا پیسے نہیں ملیں گے آئیسی سی میں کرکٹ بورٹس کو پیسے نہیں بٹیں گے اگر انڈیا پاکستان کے مقابلے نہیں ہوتے ہیں ایکسکلوزیو نیوز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر پانچ پانچ دن میں ویزاز جو ہے وہ ایشو ہو جاتے ہیں وکران جی جو ہے میرے بڑھ اچھے دوست ہیں اور بڑھ اچھے جنرلسٹ انڈیا کے راہول راوت بھی وہ کہہ رہے تھے کہ 19 سپٹمبر کو کیونکہ پاکستان نے اپلائے کیا ویزاز اس وجہ سے پانچ ورکنگ ڈیس تو لگتے ہیں ویزاز میں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ ایک انفو نے ریپورٹ یہ نیدھلینڈز کی ٹیم کے دو جو پاکستان اوریجن کے پلیئرز ہیں ان کے ویزاز کیوں ڈیلے ہوئے یہ تو پتہ ہے نا باقی پلیئرز کے پہلے کیوں آگے اور پاکستان اوریجن کے جو پلیئرز ہیں ان کے کیوں ڈیلے ہوئے یہ پتہ ہے رمیز راجہ صاحب جو براڈکاسٹر ہیں جو کہ ویسے بھی انڈیا کے بے تہاشا جو ہے وہ ٹورز کر چکے ہیں آپ کے IPL میں کومنٹری کر چکے ہیں 20 سے زیادہ دن تین افتوں سے زیادہ ان کو ٹائم ہو گیا اب تک ویزا نہیں آیا ایک اور بات سنیں ایسی سی کے ایلیٹ پینل کے ایمپائر ایسن رضا لہور سے جن کا تعلق ہے جو کہ ایمپائرنگ کریں گے ایسی سی ورلڈ کپ میں انڈیا میں مہینے سے زیادہ ہو گیا پاسپورٹ پڑا اب تک ان کا ویزا نہیں لگا can you imagine believe کر سکتے ہیں اس جیس کو کہ ایسی سی کے ایمپائر ایلیٹ پینل کے ایمپائر ایک مہینے سے زیادہ ان کو ہو گیا عرصہ اور ویزا نہیں آیا انڈیا کا ان کا یہ ایمپائر کا حال ہے top official کا حال ہے اور انہوں نے اپنا ایک trip بھی miss کی ہے کیونکہ ان کا پاسپورٹ نہیں آیا وہ travel نہیں کر سکتے تھے اور official trip miss کی ہے میں اس پہ details میں نہیں جاؤں گا کیونکہ کچھ چیز confidential رکھنی ہوتی ہے ہمیں لیکن یہ exclusive news ہے ایک journalist بھی ہیں جو ماشاءاللہ 40 دن سے اوپر سے ویٹ کر رہے ہیں ان کی پاکستان کی organization کا انڈیا میں بھی office ہے وہ ایک multi nation organization کے لیے کام کرتے ہیں میڈیا house کے لیے 40 دن سے زیادہ ہو گیا ویزا نہیں آیا تین broadcasters پاکستان کے جنہوں نے رمیز بھائی کے ساتھ ویزا اپلائے کیا تھا ان کا ویزا نہیں آیا 20-20 دن سے زیادہ ہو گیا ہے مجھے آپ یہ پتائیں گے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ 19 تاریخ کو کیونکہ اپلائے ہوا ویزا پاکستان ٹیم کا اور لیٹ اپلائے ہوا پہلے تو آپ نے فینس کو غلط خبریں دیویں تھی کہ کیونکہ squad announce کیا pcb نے لیٹ اس لیے ویزا لیٹ آیا 25-30 probables کا ویزا جو تھا وہ اپلائے پہلے سے ہوا تھا squad announcements اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جن players نے squad میں select بھی نہیں ہونہو تھا ان کا بھی ویزا اپلائے ہو جاتا ہے تاکہ اگر وہ contention میں ہو یا injury reserves کے طور پر اگر ان کو دیکھا جا رہے ہیں وہ بات میں travel کر لیں icc کے exception ہے world cup چھوڑ ہونا سے پہلے بھی injury reserves کے طور پر players کو travel کرا سکتے ہو 33 لوگ جو ہیں including staff 33 لوگوں کو ویزا ملنا ہے پاکستان کی team management سے آپ یہ چیز دیکھیں 33 people اور دوسری آپ دیکھیں کہ رمیز راجہ اور احسان رضا ان دونوں کا اب تک آپ نے ویزا ہی نہیں جو ہے وہ جاری کیا issue کیا آپ پانچ دن کہاں گے 20 سے زیادہ دن رمیز راجہ کو گیا مہینے سے زیادہ احسان رضا کو گیا icc کا empire جو officiate کر رہا ہے icc world cup 2023 میں انڈیا میں اس کو آپ لوگ ویزا نہیں دے رہے کیونکہ وہ پاکستان سے ہے ایک تو پاکستانی empire ہے پورے world cup میں پلیز اس کا تو ویزا جاری کریں اس کے official trips miss ہو رہے ہیں اس کا passport ہی نہیں آیا رمیز راجہ صاحب former pcb chairman broadcaster بیتہاشا tour india کے IPL کے commentator رہا چکے ہیں ان کے ساتھ اس طرح ہو رہے ہیں دوستو بھارت نے پاکستانی کھلاڑیوں کا بیجا بھی جاری کر دیا اور وہ بدھوار کو انڈیا پہنچ چکی ہے اب وہ فالتو کا رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے رمیز راجہ صاحب کا بیجا کیوں نہیں جاری کیا تو اس کو لے کے الگ الگ باتیں کہی جاری ہیں پانچ اکٹوبر سے شاندار world cup ہونے والے ہیں آگے کے اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں